پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان آمیر سویل لندن سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے آمیر سویل صاحب اب تو خیر آپ بھی جو ہے وہ لندن شفٹ ہو گئے ہیں لاہور سے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو بڑی تعداد میں ہائی پرفارمنس سینٹر میں یا بورڈ میں اس وقت لوگوں کی تقروری ہو رہی ہے ان کے پاس ڈیویل نیشنلیٹی ہے اگر میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہائی پرفارمنس سینٹر کی بات کرتا ہوں جس کا نام تبدیل ہوا ہے کام تو بلکل ویسا ہی لگ رہا ہے اور ابھی تک لوگ یہ سوال کر رہے ہیں بھائی کام کب شروع ہوگا بیٹنگ کوچ محمد یوسف صاحب ہیں فیلڈنگ کوچ وکٹ کیپنگ کوچ اتی کزما ہیں بولنگ کوچ محمد زاہد ہیں سکلین مشتاق صاحب ہائی پرفارمنس سینٹر میں ہیں لیکن اس ہائی پرفارمنس سینٹر کے جو کرتا دھرتا ہیں اس کرکٹ بورڈ میں ہائی پرفارمنس سینٹر کے جو ہیڈ ہیں وہ ندیم خان صاحب ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان موہین خان صاحب کے بڑے بھائی ہیں دو ٹیسٹ میچ کا تجربہ رکھتا ہے ندیم خان صاحب اور چھ مہینے پہلے جب ان کا تقرر ہوا تھا ہائی پرفارمنس سینٹر میں تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ چھ مہینے میں پاکستان کرکٹ جو ہے وہ زمین سے آسمان پر چلے جائے گی انہوں نے کہا کیا تھا وہ ذرا سن لیں پھر آپ سے پوچھنا نام ہی چینج ہوئے ابھی تو کیونکہ کام تو شروع ہی نہیں ہوا تو آپ کو ابھی نظر نہیں آئے گا لیکن جو ہمارے پلانز ہیں definitely آپ کو within next six months آپ کو بہت بڑا difference نظر آئے گا پھر آپ بالکل ایسا لگے گا کہ صرف نام تبدیل نہیں ہوا اور بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا تھا یا پیچھے جو پہلے جو لوگ کام کرتے رہے ہیں انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کام ہمارا بہت اچھا ہوا ہے بہت پلیئر پروڈیوس ہوئے ہیں پچھلے دس پندرہ سال کے اندر سے جب سے انسی اے بنائے بہت سارے پلیئر آئے ہیں اور پاکستان ٹیم کے لیے بہت اچھی چیزیں انہوں نے پرفارمنسز کی ہیں لیکن میرے خال سے ایک جس پہ ہم سب اگری کرتے ہیں ایک بات ہے کہ جس طرح سے آج کے لیے موڈرن ڈے کرکٹ ہو رہی ہے جیسے باقی ٹیمیں کھیل رہی ہیں اس طرح کا کوئی اٹریکٹیف گیم پاکستان کھیلتے ہوئے نظر نہیں آ رہا میرے خاندر کافی اس پہ اکثر ہم بات کرتے ہیں فارمر پلیئرز بھی آپ لوگ بھی کہ کافی پیچھے نظر آتا ہے تو وہ اس ڈیفرنس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو منیمائز کرے بلکہ اس سے اور اوپر اس کو لے کے جائیں کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ جب سے پاکستان کو ٹیسٹ سیٹس ملا ہے پاکستان کی پرفارمنسز انٹرنیشنل ٹرکٹ میں بہت اچھی ہیں لیکن اب آہستہ آہستہ اسپیشلی یہ جو ٹرکٹ ہے آپ کے لیمیٹڈ اوور اس میں کافی ڈیفرنس نظر آتا ہے عابر صلح صاحب میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ڈیریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر ندیم خان کہہ رہا تھے چھ مہینے میں تبدیلی آ جائے گی تو کیا باتوں سے تبدیلی آئے گی یہ بات سنو یہ جو تبدیلی والی چیزہ یہ پاکستان کو ٹسوپ نہیں کرتی یہ تبدیلی کے نعرے جو ہے نا وہ پاکستان میں کام نہیں کرتے جو کام کرنے والی چیزہ وہی ہے کہ امپروف کس طرح کرنا آپ نے تبدیل نہیں کرنا آپ نے امپروفمنٹ کس طرح لے کیا آنی ہے ندیم خان کی زندگی میں تو بدلاؤ آیا نا وہ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر بن گا چلے گوڑ لکٹو ہیل لیکن کام بھی تو شروع ہونا چاہیے نا نہیں وہ کہہ رہے تھے چھ مہینے میں تبدیلی آئی گی چھ مہینے میں ہم زمبابوے سے ہوم سیریز میں بندے میچ ہار گئے ہم نیوزلینڈ سے بری طرح آر گئے یہ تبدیلی تو آئی ہے نہیں باتوں سے نہیں آتی کام کرنا پڑتا آپ کو بات یہ ہے کہ آپ نے خطر پڑھا جا لے جانا ہے جب تک آپ رائٹ آریکشن میں چیزوں کو نہیں لے جانگے آپ دیکھیں آپ کو نکل مارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اگلا کیا کر رہا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کہ میں اپنے ایک طریقے سے ترس پکڑوں گا اگر میں نے اگر میں نے ساؤدھ آفریقہ کو مارنا ہے تو میں نے کیس طرح پکڑ JYP وہ کس طرح کھیل رہے ہیں اس کا operat میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس لیے کی طرح کھیل کے ان کو نہیں میں جیس سکتا آپ نے اپنی تنکنگ چینج کرنی آیا آپ کو نکلے مارنے کی ضرورت نہیں آپ نے اپنے میٹھڈ ڈرائیو کر لے آمیر صاحب بلے بازی پر بات ہوئی بورڈ کے فیصلوں پر بات ہوئی اب کچھ بالنگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور جو سب سے زیادہ حدف تنقید اس وقت پاکستان کی بالنگ بنی ہوئی ہے نسیم شاہ، محمد عباس، این شاہین شاہ فریدی انگلنڈ کے تین ٹیسٹ میچ کھیلے نیوزیلنڈ کے دو ٹیسٹ میچ کھیلے لیکن نتائج پاکستان ٹیم پروڈیوس نہیں کر سکی اور بیٹنگ کی ناکامیاں کوتاہیاں اپنی جگہ لیکن بالنگ پر بھی بڑے سوالات ہو رہے ہیں قومی ٹیم کے بالنگ کوچ وقت کاری انہوں سے شدید حدف تنقید بنے ہوئے ہیں اور اس کی بنیادی بجائی ہے کہ دورہ انگلنڈ کے بعد نیوزیلنڈ میں فاس بالنگ اٹیک بینہ پرفارمنس کیو برقرار رہا ایک بڑا سوال ہے اور دورہ اسٹیلیا میں پاکستان ٹیم میز بانڈ ٹیم کو صرف ایک مرتبہ آل آؤٹ کر سکی پھر انگلنڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں جہاں تین ٹیسٹ میچ تھے پانچ انگلنڈ میں پاکستان میز بانڈ ٹیم کو ایک بار پاویلین کی راہ بھیج سکی اور نیوزیلنڈ کے دو ٹیسٹ میچوں کی تین انگلنڈ میں ٹیم کے فارمر ٹیسٹ فاس بالر آقیب جاوید نے بڑا آرے ہاتھوں لیا ہے وکار یونوز صاحب کو اور انہوں نے تو بہت کچھ کہہ دیا انہوں نے کہا کیا وہ ذرا دیکھ لیے تھے وکار کا دس سال میں یہ پانچ وقت نہیں ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ ہیڈ کوچ یا بالنگ کوچ لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کو پہلی دفعہ بھی کس میں کیوں لگایا کیونکہ یہ کوچ ایک پروفیشن ہے اور کوچ بننے کے لیے آپ کو ایک ینگ ایج سے پلیز کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے آپ کے کوچنگ کورسز وان ٹو ٹری فور وہ کرنے پڑتے ہیں اور آپ کو پرمننٹ چیوز کرنا پڑتا ہے کہ میرا پروفیشن کی ہے اصل میں تو وہ کمنڈیٹر ہے بیچ میں جہاں ان کو سلوٹ ملتی ہے وہ کوچنگ میں آ جاتے ہیں کوچنگ چھوڑ کے پھر کہیں کوچنگ نہیں کرنے جاتے ہیں وہ ٹیوی بھی بیٹھ جاتے ہیں اسی طرح میس بول حق کو کوچ لگانے والے انسان سے پوچھا جائے کہ کوچ لگانے کا کوئی تو کرائیٹیریا ہوتا ہے پوری دنیا میں ان کو دکھائیں کہ یہ کئی جوب لے کے وہ نیچے سکول میں نہیں نوکری دیں گے وہ جی سنا عامر سویل صاحب آپ نے وہ تو اس فیصلے کو اپتداد سے غلط کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دس سال سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو ہے وہ وکاریونس کا ہونا بلکل غلط فیصلہ ہے جو بھی جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دے لیکن جو چیزیں سیکھنے والی ہیں وہ چیز سیکھنے والی یہ ہے کہ یہی بولرز پاکستان میں بکٹے حاصل کرتے ہیں آپ کے ڈومیسٹک میں یہ شکر کر رہا ہے کہ آپ کا پرائٹنگ کا کیلبر کیا ہے اور جب آپ کے بولرز وہ بات جا کے وہ سٹرگل کرتے ہیں تو وہ شو کرتا ہے کہ بھائی آپ کے بولرز کو بہت سیکھنے کی ضرورت ہے سو وہ انہا نقشل آپ کو اپنا سسٹم بھی امپروف کرنے کی ضرورت ہے کرٹیسزم ہوتا رہے گا وہ وہ چلتا رہے گا لیکن سیکھنے کی کیا چیزیں ہیں آپ ہی لرننگ آمیرززم صاحب سسٹم تبدیل تو کر دیا نیا سسٹم آگیا ہے ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے اسوسییشن بند ہو گئے کلاب کرکٹ نہیں ہو رہی چھے ڈیمو کا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اپنی مرضی کے کوچ لگیا ہوئے ہیں دیکھیں بات بات یہ ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا تبدیل 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 کرنے کی بات ہم لوگ اپنی امپروف کرو امپروفمنٹ کہاں پہ چاہیے وہاں پہ امپروفمنٹ دیکھے آئے ہیں دیکھیں میں جو فات کی ہے اس کو ذرا غافتے تھو اگر آپ کے بولرز آپ کے ٹومیسٹک میں کامیاب ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے باتنگ کا سٹانڈرڈ نہیں ہے اور بولرز جب جا کے انجرنیشن کرکٹ پہ بول کرتے ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا وہ کالیبر نہیں ہے تو بھائی پروبلمز تو ہیں اور ان کو جو سکھانے والے ہیں دیکھیں جو کوچنگ کورس جو سکولوں میں بچوں کو بلہ پکڑنا سکھانا تھا ان کو گرپ کرنا سکھانا یہ ان کے لیے بہنے تھے لیے تیسٹ پلیٹ جو لیول وان یا لیول ڈو کرنے جاتا سکول بیسکس کا پتہ ہے ہم لوگ لیول ڈو کروانے کے بات سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کرکٹ پہ بہتر ہی آجائے گی میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوچنگ کوئی پروفیشن بنانا ہے تو کوچنگ کے لیے ایک ریفریکشن کورس ہونا چاہیے یہ سب ہائی ٹائم کہ پاکستان کا ایک اکڑا کوچنگ منوان ہونا چاہیے پڑے لوگ لکھ سکتے ہیں لیکن ہم وہ چیزیں کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم جہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے جہاں پہ روم ہے ادھر ہم فوکس نہیں ہیں جب تک ہم لوگ اپنا فوکس ٹھیک نہیں کریں گے لیکن ایک ٹائم تھا کہ ہم نے پوری دنیا میں جا کی محسوس جیتے ہیں ایک دو جگہ تھی جا بار ہم نہیں جیت رہے تھے ویسٹ انڈیز اور اسٹریلیا ہم نے اپنی ٹریکٹ کو وفا پہ لے کے جانا تھا اب ہم انگلینڈ سے ہارنا شروع ہو گیا ہیں اب نیزلینڈ جا کے ہارنا شروع ہو گیا ہیں نیزلینڈ سے تو ہم نہیں ہارتے تھے لیکن اب آپ کی سٹیج وہی آگئے کیونکہ آپ کا فوکس جو ہے وہ ادھر ادھر ہے اگر آپ اپنا فوکس ٹھیک کر رہے اور صحیح دیسلینڈ کرنے شروع کر دیں جو ڈیمانڈ کر رہی ہے سیجوئیشن تب آپ کا جا کے محاملہ ٹھیک ہو گا ٹھیک ہے عامر سویل صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے اور امید پر دنیا قائم ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نیز صاحب تو منزل آسان تو یہ منزل کب آسان ہوگی مسائل کب ختم ہوں گے اور یہ تنقید عامر سویل صاحب کہتے ہیں جب آپ کھیلیں گے تو ہوتی رہے گی